پیس سو اٹھارہ کا الیکشن پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لڑا پیسٹ ہزار بوٹ لیے لیکن جیت نہ سکے اور اس کے بعد آپ کو یہ انتظامی سربراہ ٹیپٹا کا بنا دیا گیا سیاست سے انتظامیاں میں آنا کیسا لگا؟ اگر میں الیکشن جیتا بھی تو میں پی ایم صاحب کو یہی کہتا کہ مجھے کوئی نہ کوئی اس طرح کا دارہ دے جو کہ ڈیویلپمنٹ سے اپنا ریلیٹیڈ ہو سو ہارنے کے بعد جب انہوں نے مجھے اس عوضے کے اوپر دیا سو اے ریلائز کہ this is exactly what I wanted to do والد صاحب سلمان صدیق چیف سیکریٹی پنجاب رہے ایف بی آر کے چیئرمن رہے اب آپ سیاست میں آگئے سیاست اور بیوروکریسی میں ایک حد فاضل ہے الگ الگ ہے کیا والد صاحب اور فیملی نے شروع میں مخالفت کی یا آپ کی حصلہ افضائی کی بہت مخالفت کی انہوں نے کہا تھا کہ بھئی تین ڈگرییاں انگلینڈ سے کرائی ہیں you should be a lawyer اور کل کو جا کے high court کے judge بنو that is what you should be doing but you know decision ہمیشہ میرے پہ چھوڑی تھی مجھے کیونکہ بچپن سے ہی passion تھا اپنا politics کا development کا اور بیوروکریسی میں جو میں نے ان کا experience دیکھا تھا وہ بڑا اچھا تھا but کچھ governments آتی تھی and when he used to like you know take decisions تو اس کے اوپر politicians جو ہیں ان سے نراز ہوئیتے تھے بلکہ انہوں نے اتصاب بھی بھکتا انہوں نے اپنی نوکری سے برخواست کی بھی بھکتی exactly so انہوں نے کہا یار تو ان کیس طرح ہوگا تمہاری فیملی میں کوئی politician نہیں ہے میں نے کہا جی میرا گاؤں تو ہے نامانا والا شیخ اوپرہ ادھر جا کے i will start باقی بھی سیاست دانے میں کیوں نہیں بان سکتا میں تو پھر بھی بڑا پڑا لکھا ہوں at least ڈگریوں کے مطابق اب کیا اچھا لگتا ہے سیاست یا administration so that is a part of my life but if you're a part of a political party اور آپ government آپ کی ہو تو then you can do a lot تو اس لیے دونوں جو ہیں میرے خیال میں بہت important ہیں and they go side by side شوق میرا جو ہے وہ administration کی side کے اوکر زیادہ ہے